انسانوں کی جو پیدائش اور ان کی جو تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ عبادتِ الٰہی وَمَا فَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِلَا يَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جننات کو محض اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا پورے عالم میں آپ غور پر بائیں پہلے کی بنیجورت عبادت کرنے والوں کی تیزاد میں دن بن دن اضافہ ہوتا چلا جانا ہے مسجدیں کم کی مسجدیں زیادہ ہو گئیں نمازی کم تھے نمازیوں کی تیزاد بڑھ گئیں عمرہ کرنے والے حج بیت اللہ کرنے والے ان کی تیزاد کم بھی ہر آنے والے سار ان کی تیزاد بہت زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہی ہیں جن ملگوں میں ایمان اور اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے اللہ نے وہاں کی کلیساؤں کو اور وہاں کے سنن قدوں کو اپنی عبادت خانوں میں بدل دیا جہاں غیر اللہ کے طرح میں گائے جاتے تھے وہاں اب توحید کے نظمیں سنائے جا رہے ہیں اپنے شہر کی باطلیں اپنے علاقی کی باطلیں اس شہر گنگلور میں پچیس سال پہلے مسجدوں کی تیزاد کتنی تھی اب مسجدوں کی تیزاد کتنی ہے کچھ سال پہلے ہماری اپنے محلے کی مسجد میں پنج وقتہ فرض نماز کی جماعت میں کتنے افراد اور کتنے مسلح راہ کرتے تھے اور آج ان کی تیزاد کیا ہے کچھ سال پیش تر ہماری مسجدوں میں رمضان کا موسم کیا تھا اور اب کیا ہے توپیاں پہلنے والے دپٹہ ڈالنے والیاں برکہ پہلنے والی آپ کو یقیناً مردم شماری میں کاؤنٹین میں پورے عالم میں فرانس جیسے ملک میں آئے دن آت اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کی بدماشی اور زنا جیسے ماہولی میں پننے والی لڑکیاں حکومت سے تکرہ رہی ہیں کہ ہمیں اس خواب کی اجازت دی جائے پورے عالم میں اللہ کا بڑا فضل اور قرم کہ دن بلن یہ تیزارت بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ میری مدد ہوگی ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں ہم اہلی ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں جو پیغمبر آئے وہ کوئی دس بیس سو کی تعداد میں ختم ہونے والے نہیں تھے ان کی تعداد ہزار سے کم میں ختم ہونے والی نہیں تھی دو چار سو یہ بڑھ کی بات ہے کہ سوالاک ایک لاک چوبیس ہزار انبیاء علیہم الصلاة و تسلیم دلیا میں تشریف لائے اللہ نے اپنے وعدے کو پورا پروایا اللہ نے جب کہا کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں رسولوں کی مدد کرتے ہیں اللہ نے کبھی نبی کا ساتھا نہیں چھوڑا رسول کا ساتھا نہیں چھوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت برا پر شامل حال رہی آپ کہیں گے کہ تائیف میں آپ کو کیوں پیٹا گیا شہد عبی طالب میں کیوں گرفتار کیا گیا مکہ مکرمہ کی سرزمین سے آپ کو نکلنے پر کیوں مجبور کیا گیا اوہد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ کی بیٹی اشاہ کے راستے میں شہید ہو گئی آپ پیٹ پر پتر بازہ کرتے تھے کیا اللہ کی مدد آپ پر نادل نہیں ہوئی اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں تھی سلمات یہ ہے دین کے خاطر آزمائش دین کے خاطر حالات کا سامنا کرنا یہ دین کا ایک ضروری حصہ ہے جسے دین کے تصور کے ساتھ نماز کا تصور آتا ہے حج کا تصور آتا ہے زکاة کا تصور آتا ہے توحید کا تصور آتا ہے علاوہ اور ذکر اور جرد شریف کا تصور آتا ہے جیسے اسلام کا نام لیں قرآن کا نام لیں دین کا نام لیں شریعت کا نام لیں تو یہ چیزیں خود بخود ذہن میں فلاش ہونے لگتی ہیں شادی کا نام لیں ایک دلہ ایک دلہن دلہن والے دلہن والے کچھ رسوم کچھ رواج ولیوہ محفل مکا یہ سارے تصورات آتے ہیں تو اسلام کا شریعت کا نام لیں تو یہ تصورات آتے ہیں حاجیل احرام باندے ہوئے قابط اللہ کا تواف ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے مسجد ذہن میں آ رہی ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو روح ہوتی اور اس کی جو جان تھی اس جان سے ہم جان چھڑا رہے ہیں ایک ہوتا ہے درخت جس کی پہلیاں ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں ڈالیاں ہوتی ہیں اور یہ تھے اس کا اس کی جڑ درخت جو قائم ہوتا ہے وہ جڑ سے ہوتا ہے ہماری نگاہ پھل پر جا رہی ہے پھول پر جا رہی ہے دالیوں پر جا رہی ہے اس کے سبزہ دار پر جا رہی ہے اصل جو ہے وہ اس کی جڑے ہیں یہ آمال شاہ ہیں دین اسلام کی کس کی اصل قربانیاں ہیں اگر کوئی یہ کہے اللہ نے نبیوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا نصرت کا وعدہ کیا اللہ کے نبی رات گھر کڑے ہو کر نبا بڑا کرتے تھے پھر اللہ کی کیا مدد ہوئی یہ تو دین کا ایک حصہ ہے نبا اللہ نے نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا پھر نبی سو میں ویسالی رکھا کرتے تھے دور مران میں انہیں تیس یا تیس دنوں کے روزے رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹیلیو دو دو مہنے کے روزے رکھا کرتے تھے جس کو سو میں ویسالی کہتے ہیں پھر کوئی پوچھے اللہ کی مدد کا کیا ہو تو کہیں گے ہم ارے یہ کیا مسیمت ہے یہ تو روزہ ہے یہ عبادت ہے بیسے روزے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے نباک کے بارے میں اللہ کی مدد ہے کسی طریقے سے آقا دعالب جناب محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم شیب عبی طالب میں جو وہے آپ کو جو پتھر لگے آپ نے غزوہ سبوک کے موقع پر صحابہ نے پیٹ پر جیک ایک پتھر وانے اور آن ہمیں دہرے پتھر وانے یہ دین کا ایک حصہ ہے قربانیہ دینا دین کا ایک حصہ ہے جسے نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں حج کے بغیر دین کا تصور نہیں تلاوت کے بغیر دین کا تصور نہیں قربانی کے بغیر نفس کی قارشات کی مند کی اس کے بغیر دین کا تصور نہیں یہ دین کی اصل اور یہ دین کی روح ہے یہ تو ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پیدائش اور ان کی جو تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ عبادتِ الٰہی وَمَا فَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِلَّا يَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جننات کو محض اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا پورے عالم میں آپ غور پر بائیں پہلے کی بنیجور عبادت کرنے والوں کی تیزاز میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جانا ہے مسجدیں کم تھی مسجدیں زیادہ ہو گئی نمازی کم تھے نمازیوں کی تیزاز بڑھ گئی عمرہ کرنے والے حج بیت اللہ کرنے والے ان کی تیزاز کم تھی ہر آنے والے ساتھ ان کی تیزاز بہت زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہی ہیں جن ملگوں میں ایمان اور اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے اللہ نے وہاں کی کلیساؤں کو اور وہاں کے سنن قضوں کو اپنی عبادت خانوں میں بدل دیا جہاں غیر اللہ کے طرح میں گائے جاتے تھے وہاں اب تعلیم کے نظمیں سنائے جا رہے ہیں اپنے شہر کی باطلیں اپنے علاقی کی باطلیں شہر گنگلور میں پچیس سال پہلے مسجدوں کی تعداد کتنی تھی اب مسجدوں کی تعداد کتنی ہے کچھ سال پہلے ہماری اپنے محلے کی مسجد میں پنج وقتہ فرض نماز کی جماعت میں کتنے افراد اور کتنے مسلح رہا کرتے تھے اور آج ان کی تعداد کیا ہے کچھ سال پیش تر ہماری مسجدوں میں رمضان کا موسم کیا تھا اور اب کیا ہے توپیاں پہلنے والے دپٹہ ڈالنے والیاں برکہ پہلنے والی آپ کو یقین مردم شماری میں کاؤنٹی میں پورے عالم میں فرانس جیسے ملک میں آئے دن آت اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کی بدماشی اور زنا جیسے ماہوری میں پڑھنے والی لڑکیاں حکومت سے تکرہ رہی ہیں کہ ہمیں اس خواب کی اجازت دی جائے پورے عالم میں اللہ کا بڑا فضل اور پرم کہ دن بزن یہ دی جات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ میری مدد ہوگی ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں ہم اہلی ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں جو پیغمبر آئے وہ کوئی دس بیس سو کی تعداد میں ختم ہونے والے نہیں تھے ان کی تعداد ہزار سے کم میں ختم ہونے والی نہیں تھی دو چار سو یہ پڑھ کی بات ہے کہ سوالاک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو تسلیم دریہ میں تشریف لائے اللہ نے اپنے وعدے کو پورا پروایا اللہ نے جب کہا کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں رسولوں کی مدد کرتے ہیں اللہ نے سبی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت براہ پر شامل حال رہی آپ کہیں گے کہ تائیب میں آپ کو کیوں پلٹا گیا شہد عبی طالب میں کیوں گرفتار کیا گیا مکہ مکرمہ کی سرزمین سے آپ کو نکلنے پر کیوں مجبور کیا گیا اوہد کے میدان میں آپ کے دندان مزارک شہید ہو گئے آپ کی بیگی اشتہ کے راستے میں شہید ہو گئی آپ پیٹ پر پتر بازہ کرتے تھے کیا اللہ کی مدد آپ پر نادل نہیں ہوئی اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں تھی سلمات یہ ہے دین کے خاطر آزمائش دین کے خاطر حالات کا سامنا کرنا یہ دین کا ایک ضروری حصہ ہے جسے دین کے تصور کے ساتھ نماز کا تصور آتا ہے حج کا تصور آتا ہے زکاة کا تصور آتا ہے توحید کا تصور آتا ہے علاوہ اور ذکر اور جرد شریف کا تصور آتا ہے جیسے اسلام کا نام لیں قرآن کا نام لیں دین کا نام لیں شریعت کا نام لیں تو یہ چیزیں خود بخود ذہن میں فلایش ہونے لگتی ہیں شادی کا نام لیں ایک دلہ ایک دلہن دلہ والے دلہن والے کچھ رسوم کچھ رواج ولیمہ محفل مکا یہ سارے تصورات آتے ہیں تو اسلام کا شریعت کا نام لیں تو یہ تصورات آتے ہیں حاجیل احرام باندے ہوئے قابط اللہ کا تواف ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے مسجد ذہن میں آ رہی ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو روح ہوتی اور اس کی جو جان تھی اس جان سے ہم جان چھڑا رہے ہیں ایک ہوتا ہے درخت جس کی تہنیاں ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں ڈالیاں ہوتی ہیں اور ایک ہے اس کا اس کی جڑ درخت جو قائم ہوتا ہے وہ جڑ سے ہوتا ہے ہماری لگاہ پھل پر جا رہی ہے پھول پر جا رہی ہے ڈالیوں پر جا رہی ہے اس کے سبزگار پر جا رہی ہے اصل جو ہے وہ اس کی جڑے ہیں یہ آمال شاہ ہیں دین اسلام کی اس کی اصل قربانیاں ہیں اگر کوئی یہ کہے اللہ نے نبیوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا نسرت کا وعدہ کیا اللہ کے نبی رات بر کھڑے ہو کر نواز پڑا کرتے تھے یہ اللہ کی کیا مدد ہوئی یہ تو دین کا ایک حصہ ہے نواز اللہ نے نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا پھر نبی سو میں مثالی رکھا کرتے تھے درم نانوے انہیں تیس یا تیس دنوں کی روزے رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹیلیو دو دو مہنے کے روزے رکھا کرتے تھے جس کو سو میں مثالی کہتے ہیں وہ کوئی پوچھے اللہ کی مدد کا کیا ہوا تو کہیں گے ہم ارے یہ کیا مسیمت ہے یہ تو روزہ ہے یہ عبادت ہے بیشے روزے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے نواز کے بارے میں اللہ کی مدد ہے کسی طریقے سے آقا دعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے وی طالب میں جو غے آنکھ کو جو پتھر لگے آنکھ نے غزوہِ تفوق کے موقع پر صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر واند اور آنکھ میں دوہرے پتھر واند یہ دین کا ایک حصہ ہے قربانیہ دینا دین کا ایک حصہ ہے جسے نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں حج کے بغیر دین کا تصور نہیں تلاوت کے بغیر دین کا تصور نہیں قربانی کے بغیر نفری آہشات کی مند کی اس کے مغیر دین کا تصور نہیں یہ دین کی اصل ہے اور یہ دین کی روح ہے اب اس دین کی روح کو نبی سے کوئی جدا کرنا جائے رسول سے کوئی جدا کرنا جائے یہ کیا ہوئی اللہ کی مدد نہیں ہی نبی پر کہ نبی پیت پر پتھر بانا کرتے تھے شیوہ بھی تالک کے اندر بھوکے رہے ہیں پیاسے رہے مقام مکرمہ سے نکالا گیا باغ نبیوں کو پتل کر دیا گیا باغ نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا باغ نبیوں کو آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی باغ نبیوں کو ستایا گیا رولایا گیا تو یہ دین کا ایک حصہ ہے جس دین کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی مدد یہی ہے کہ وہ نبی اس کام کے اندر ثابت قدم رہے اب اس سے کوئی کہے کہ اللہ کی مدد ہو نبی کے پتر لگے اور زخم نہ آئے نبی کے چوٹ لگے اور خون نہ نکلے تو ایسے یہ جیسے کو اب کہیں نبی نماز تو پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے نبی روزہ رکھے لیکن کھانا بھی کھالے جیسے یہ ناممکن ہے کسی طریقے جیسے وہ بھی ناممکن ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے جب آپ نے گلن سیبا کا اطرار کر لیا کہاں ہم بتوں کی پوجہ کرنے والے نہیں ہیں ہم عیسائی نہیں ہم یہود نہیں ہم مجود نہیں ہم دنیا کے پجاری نہیں ہم دولت کی دیوتا کے عبادت نہیں اسے پجا کرنے والے نہیں اور ہم نے کہہ لیا ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں کشی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والے ہیں اللہ نے کہا کہ جب تم نے اسے مانگ لیا تو جیسے تم پر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے پلاوت فرض ہے زکاة فرض ہے حجبت اللہ دین کا ایک حصہ ہے اسی طریقے سے اس دین کے راتے میں حالات کا سامنا کرنا آدمائیوں کا سامنا کرنا انتہانات کا سامنا کرنا یہ دین کی اقل اور دین کی روح ہے اللہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو جنت تمہارے باپ زیادہ کی پرابٹی ہے تم جنت میں اسے ہی تاخل ہو جاؤ گے تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئے جو حالات سن سے پہلے لوگوں پر آئے حضرت بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قیفیت آئی وہ قیفیت تمہارے پاک آئی حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمار بن یاسر حضرت ستیخ اکبر حضرت فاطمہ دزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی ان پر جو حالتیں آئی جا تمہارے اوپر وہ حالتیں آئی حالتیں نہیں آئی ایمان مکمل نہیں یہ ساتھے ہوئے عیف و عشرت کی زندگی گزارے فراؤن کی زندگی گزارے حامان کی زندگی گزارے دجال کی زندگی گزارے اور جنت کا پروانہ مل جائے ایمان ممکن اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جام شہادت کیوں نوش پر ماتے کیوں آپ کو مجبور کرتے کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے حضرت حسین کی بیوی نہیں تھی آپ کی اولاد نہیں تھی آپ کا خاندان نہیں تھا آپ اہلِ بیعت میں سے نہیں تھے یہ حصہ ہے دین کا یہ حصہ ہے اس بلہبِ اسلام کا اللہ تعالیٰ نے شیب عبی طالب نے حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرواتے ہیں اتنی بھوک لگا کر دی تھی اتنی پیاس لگا کر دی تھی فرماتے ہیں کہ ایک پرتبہ استنجہ کے لیے میں گیا پیشاف کرنے کے لیے گیا اور جو پیشاف کرا تو مجھے معلوم ہوا کہ کسی دھوٹ چیز پر میں پیشاف کے پترے پڑ رہے ہیں یہ سمجھاتا کہ نرم زمین ہے کسی چیز پر جو چیز پڑی ہوئی ہے انسان استنجہ کرتا ہے پیشاف کرتا ہے پتہ سل جاتا ہے زمین دوست ہے یا نرم ہے فرماتے ہیں کہ استنجہ کرنے کے بعد میں نے اپنے دعوے ہاتھ کو لگایا کہ کیا ہے وہ دوست کی ہاتھ میں ایک چمڑہ لکھ گیا مجھے اور میں نے اسے دھویا اللہ اگر چاہتا تو یوں ہی چمڑہ دے سکتا تھا استنجہ کروایا اور اسے ساپ کروایا ساپ کروانے کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے دھویا اور دھونے کے بعد اس کو جلایا اور جلالے کے بعد اس کی راہ کو پانی میں بھول کر بھی لیا حالات آئے وَلَمَّا يَعْبِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ حَلَوْ مِنْ قَوْلِكُمْ کیا حالات آئے آپ کے ساتھ یہی حالات کہ جمعہ میں درم درم پانی نہا کر آئے اور ایک گھنٹہ پہلے آپ نے زکان کو بند کر دیا اور جھنو را فید دے رہے کہ میں نے اللہ کیلئے پروانی دے دی تم اللہ سے کہتے ہو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَبِالْآخِرَةِ حَسَنَا مانگتے ہو اِلَّا دُنْيَا بھی اچھارت دین بھی اچھارت مانگنا چاہیے اللہ نے دعا سکھائی ہے اللہ سے غریبی نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے تنمی بھی مانگنا چاہیے اللہ سے بیماریاں بھی مانگنا چاہیے اللہ سے حالات کے خراب ہونے کو نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکائی اے اللہ ہم آپ سے دین میں اور دنیا میں دونوں میں ہم جو ہے آفیت چاہتے ہیں نہیں ماننا چاہیے بیواری نہیں ماننا چاہیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے عرض نہیں ماننا چاہیے حالات کی تنگی کو نہیں ماننا چاہیے اچھا ہی کو مانتے ہیں چھوٹے دو چار سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بڑے سے ہر کسی کو یہ دعایاں دیں ربنا آسینا فی دنیا حضانہ میرے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھا دیں وفی آخرتی حضانہ اور آخرت میں بھی اچھا دیں ان سال سے بتاؤ کہ دنیا میں کتنے برد رہنا ہے تمہارے ماں کتنے سال رہ کر گئے تمہارے دادا تمہارے پر دادا کتنے ہزار برد دنیا میں رہ کر گئے کتنے برد تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور اس ملک میں جو قبرستان ہے کتنے ہزار سال پرانے اس میں اگر کوئی قبرستان پانچ ہزار سال پرانا ہے اور اس میں ایک مردے کو چپن کیا گیا ہے تو پانچ ہزار سال آنمے برد کے ہو گئے پانچ ہزار سال اس قبر کے ہو گئے اور آئندہ قیامت تک کتنے سال گزارے گا اللہ کو معلوم پورے خاندان میں پورے قبیلے میں پوری دنیا میں آپ کے چاند میں پہ چاند میں مالوں میں کوئی پانچ ہزار سال ستگی گزارا قیامت کا ایک سال دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا اس کے لئے کیا تیاری اور اس کے بعد نہ دن نہ رات نہ مہنے نہ سال کوئی کیلنٹر نہیں انساف سے پوچھو انساف سے آپ بتائیں میاں بی بی کے فیصلے کا مسئلہ آیا اور کوئی چیز دونوں میں برابر سرابر تقفیم کرنا ہے ایک ہزار روپیے ہیں اور دونوں میں دینے ہیں پانچ سو روپے ادھر دے دیئے پانچ سو روپے ادھر دے دیئے کسی کو تو انساف کہتے ہیں دو بھائیوں میں ایک دکان کو تقفیم کرنا ہے ایک پرابرٹی کو تقفیم کرنا ہے ایک ہزار اسکوئے روپے کے پانچ سو ادھر دے دیئے پانچ سو ادھر دے دیئے اس کو انساف کہتے ہیں ایک ہزار روپے میں آپ نے بیگم کے ایک روپیہ دے دیا اور نو سو نینارے روپے شاہر کے دے دیئے دنیا کی کوئی عدالت اور دنیا کا کوئی سمجھدار اس فیصلے کو مان سکتا ہے کہ گا باگل احمق یہ کوئی فیصلہ ہوا آپ نے جب دنیا میں بھلائی مانگی آپ نے جب آخرت کے لئے بھلائی مانگی دنیا کے بقدر آپ دنیا کی محنت کریں آخرت کی عمر کے بقدر آخرت کی محنت کریں وہ کیا رہا ہے دنیا ساٹھ سال کی اور دنیا ستر سال کی لیمانیہ سو سال کی محنتیں کتنی اور آخرت کے لئے تیاری کتنی اور اللہ سے شکوا دنیا میں بھی اچھا دے دے آخرت میں بھی اچھا دے دے ایک جمعہ کے لیے تو کاروبار نہیں ہو سکتا کاروبار ختم نہیں کر سکتے کتنی محنتیں دنیا کے لیے رات کا دونا دن کا جگنا سفر کرنا اپنے ملک میں رہنا یہ بچوانی یہ گڑھاپا یہ چلت یہ سرط یہ سواریوں میں جانا یہ ٹیلیپون میں بات کرنا یہ کس کے لیے ہو رہا ہے پر اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا ابینا فی الدنیا آسانا وفی الاخرتی حسانا دنیا میں یہ اچھا دے دے آخرت میں بھی اچھا دے دے محنت کس پر ہو رہی ہے اللہ نے کہا اگر کوئی دنیا بھی کھیتی پر محنت کرے گا ہم دیں گے یہ اللہ نے کہا دنسور ہے ہمارا فاجون ہے اگر کسی نے دھان ڈالا ہے دھان نکلے گی گنا چھول نکلے گا اس سے کسی نے راگی ڈالی ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے فرورتگاہ نے بھول کر میں نے راگی ڈال دی تُو مجھے گنا دے 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 گا اللہ من کالا یرید و حسد دنیا نوٹی ہی منا جیسے کھیتی ہوگی جیسے حل چلائیں گے جو بیج ڈالیں گے ہم وہ حل دیں گے محنت دنیا پر ہو رہی ہے اور آج میں سونے سے پہلے حدیث میں آسا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ پر بایا حاسبو قبل انتو حاسدو تیامت کے دن تیرا داون بھامنے سے پہلے تیرا داون پکڑنے سے پہلے تیرا حساب و کتاب کرنے سے پہلے اپنا حساب ایک مرتبہ لے لے عدالت میں پیوالہ اپنا حساب کر لیتا نہیں کر لیتا یہ جمعان کو نوکر حساب کتاب دینے سے پہلے ایک مرتبہ حساب و کتاب دیکھ لیتا نہیں دیکھ لیتا وزیر مالیات فائلانس منسٹر بجٹ میں حساب و کتاب پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حساب و کتاب دیکھ لیتا نہیں دیکھ لیتا تجھے کیا ہو گیا اللہ کی عدالت میں کیوں نہیں گردہ ایک مرتبہ دیکھ لے اپنی زندگی کا کتنا حصہ تُو نے دنیا کا خطہ ون تر گزارا اپنی علی کے لئے کتنا وقت لگا کی عمر کیا ہے اور دنیا کیا ہے اور خدا سے تُو کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا دے دے اور آخرت میں بھی اچھا دے دے محنت دنیا پر ہو رہی ہے اور آپ بھلائیوں کو طلب کیا جا رہا ہے خدا کا دستور ہے آپ پانی کی جگہ پر کون کھو دیں گے پانی نکلے گا تیل کی جگہ پر کھو دیں گے تیل نکلے گا آپ مادنی آپ کی جگہ پر زمین کھو دیں گے لوہاں نکلے گا سونا نکلے گا دھانت نکلے گی آپ کی محنت تیل سے ہوگی کیا ہو رہی ہے آپ کی محنت سے کیا ہے آپ کی قربانیا کیا ہے آپ نے اپنے نفس کی قربانیاں دیں اپنے خواہشات کی اپنے مال کی اپنے جان کی اللہ کا وعدہ اگر پورا ہو نہ ہوتا عبادتوں پر سشدوں پر حج پر زکاة پر قربانیوں پر ہر سال قربانی نہ دینے والا بھی قربانی دے رہا مجھتے ہیں لوگ مجھتے ہیں سال میں نے نہیں دی قربانی مثال دے رہا نبی کے نام پر دوں اپنے نام پر دوں عقی خواہ کروں یا قربانی دوں ماں باپ کے نام پر دوں یا اپنی پر لوگ پوچھتے ہیں اب تک سیگڑ لوگ پوچھ چکے ہیں ہر انہوں والے سال قربانی دینے والوں کی تعداد پر رہی ہے پھر پوری دنیا میں مسلمان سلیل کیوں ہو رہا ہے امادتیں پر رہی ہیں مسجنوں کی تعداد پر رہی ہے احرام پہنے والوں کی تعداد پر رہی ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنے والوں کی تعداد پر رہی ہے اور پاتھ میں رونے چلانے والوں کی تعداد پر رہی ہے نبی کے روزے کو سینے سے لگانے والوں کی تعداد پر رہی ہے حافظوں کی تعداد پر رہی ہے مدرسوں کی تعداد پر رہی ہے علماء کی تعداد پر رہی ہے اور خدا نے کہا اِنَّا لَرَنْسُرُ رُسُلَنَا ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اہلِ ایمان کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسئلوانوں کے ناک میں تم کیے ہوئے ہیں امریکہ کا ظالی فیران ہائے کوئی درتا ہے جس سرزمین میں اللہ کا کرے لکہ مکرمہ وہاں کے لوگ رہے جس سرزمین میں نبی کا روضہ ہے جس سرزمین میں نبی کی مسجد ہے جس سرزمین میں جلت البقی ہے جس سرزمین میں جبری جمین آیا جایا کرتے تھے آج وہ سرزمین والے اس براؤن کے محتاجم تک مطا نصر اللہ پوچھا صاحبہ ایک براؤن اللہ کی مدد تو آئے گی اللہ نے کہا اللہ کیوں پریشان ہوتے ہیں اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے مکہ والے اس یہودی کے اس ظالم کے اس خدا کے باغی کے اس خدا کے دشمن کے پوری دنیا جب چاہا کسی اسلامی کنٹری اسلامی ملک مجاہنوں سے اسلامی مرکت کو تحض نحض کر دیا آن کی آن میں اکغانستان کے وجود کو ختم کر دیا پورے عالم میں پوری سرزمین میں ایک اسلامی مملکت کا جیتا چاکتا نمونہ تھا دے بردہ کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی پھیل کے میدان میں مرک کو کھٹنے سے اوپر کپڑا رکھنے کی اجازت نہیں تھی رنڈیوں کو سزا دی جاتی تھی زانیہ کا تمسار کیا جاتا تھا شراب پر پاوندی تھی ابھی ان گانجے پر پاوندی تھی آن کی آنے میں اکغانستان زنیا کے نقشے سے ان طالبان کی حکومت تحت محض ہو گئی ایک دھاکتی اراغ کی اسلامی ممالک میں اسلامی کنڈیس میں اس کے پاس زہری یاس ہے ایڈنی طاقت ہے اور فوجی آن بان ہے شان ہے سرطان کس مسئلک سے تعلق رکھتا ہو کس مسئلک رکھتا ہو اور ظالم ہو مظلوم ہو اس بہت سے قطع نظر اراغ دنیا کے ان باون اسلامی کنڈیس میں تھا اور سر فہریس تھا جو امریکہ کے گھٹنے پیگنے پر مجبور کرنے والا تھا اور لوہے کے چلے امریکہ کی موں میں داننے والا تھا آن کے آنے میں اس کی آنے بھی ختم ہو گئی شان بھی ختم ہو گئی وہ سرطان جس کی دھا اور بندوخ کی نوک پر جس میں بائیس سال سے زیادہ حکومت کی تھی اور جب اس کو پکڑا گیا اسے معلوم ہو رہا تھا کوئی سائیکل کیور ہے جس کو مجرمانہ حالت میں پکڑا جا رہا ہے کبھی اس کا مو کھلوایا جا رہا ہے کبھی مالوں میں جوئے نکالی جا رہی ہیں کبھی گردن کو موڑا جا رہا ہے ساری دنیا کے سامنے بڑی شرم کے ساتھ دے حیائی کے مندر کے ساتھ اور جس کمرے میں رکھا گیا وہاں پر کچھ کی تصویر لگا کر روحالی عذیت دینے کے لئے لگائی گئی ایک آنے میں ایک شان میں جو اسلامی مملکت کا وقار تھا اور جو شان تھی جو آن تھی اور جو عظمت رفتہ تھی ایک آنے میں ختم ہو گئی پھر خدا کا وعدہ کیا ہوا سب آدمی کے سارے عراق میں سب شیعہی رہتے ہوں سردام کے پجاری رہتے ہوں کچھ تو اللہ والے ہوں گے کچھ تو پریدگار ہوں گے کچھ تو نمازی ہوں گے کچھ تو صوفیہ ہوں گے کچھ اہلِ دل ہوں گے جل اللہ کی مدد کیا ہوئی اللہ کی نصرت کیا ہوئی آپ چلے جائیں لی بی آبے چلے جائیں مصر میں چلے جائیں پلسطین میں میں نے کہا کہ جس ترزمین میں مقت المقربہ ہے جس ترزمین میں مدینہ المنورہ ہے یہ لوگ کر رہے ہیں قرآن کے اندر حدیث میں اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے تھے پھر یہ وعدے اللہ تعالیٰ پورے کیوں نہیں پروا رہے کیوں جیسے روشیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سہس اہس ہو گیا سہسی سے اس کا وجود قتم ہو گیا اللہ تعالیٰ ایران میں لوگوں نے کہا ایران میں آنے والا امریکہ نے کیوں نہیں آیا وہ جو مصر کا تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا سواس و مسافر جس کے مر گئے امریکہ میں کی لوگ دلوں کی تمنہ آئے اور زبانوں پر دعائیں ہیں اور ان کے لئے کونسی مسجد ہوگی مکہ کا وہ کونسا امام ہے جو جمعہ میں اور اجتماعی دعاؤں میں ان کی بدعا نہ کرتا ہو سنے آپ آج جمعہ ہے اگر آپ کے یہاں اس کا انتظام ہے کہ آپ خدبہ جمعہ سن سکتے ہیں میں اور آپ اپنے بیویوں بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اہلِ عرب بزدل ہیں مکہ کا امام یہود و نصارہ کی تباہی بربادی کے لئے دعا کرتا ہے لاکو زائین عمرہ کرنے والے اللہ کے دھر کے مہمان اللہ کے مہمان نبی کے در کے مہمان آمین کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یہاں با دیکھیں کسی بھی نماز کے ٹلی کام آدان اور اخامت کے بیچ کا جو منظر ہوتا ہے قابع کے سلاف کو چمٹ چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں لیکن کیوں اللہ تعالیٰ بشمن کو تباہ نہیں کر رہا ہے اور مسلمانوں پر مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے ہم نے اس ہندوستان چندر گجرات کے کھیل کو دیکھا اس ہندوستان میں ملیانہ کے کھیل کو دیکھا میرٹ کے کھیل کو دیکھا مردبات کے کھیل کو دیکھا کرناٹت کے بلگان کے پساد کو دیکھا ہم نے دیکھے لیکن ہے کہ بلگان پرد جو تنویم ہے اور بلگان پرد جو پارٹی ہے بلگان پرد جو جماعت ہے وہ تو جیت رہی ہے اور مسلمان ہار رہا ہے مسلمان مسلمان کہنے کے لئے شرم سار ہو رہا ہے داڑھی رکھنے کے لئے شرم آ رہی ہے دوڑھی پہنے کے لئے شرم آ رہی ہے دوچھار مسلمان جائیں اور بچ میں ٹرین میں غیر قوم ہو ہندو ہو گھتوں کے پجاری ہو گاؤ ماتا کے پیشاہ پینے والے ہو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے اپنے آپ کو مسلمان بتانے شرم کر رہا ہے اللہ کی مدد کیا ہوئی اگر اللہ کی مدد ان نمازوں کی بنیاب پر ہوتی اللہ کی مدد اس حج کے بنیاب پر ہوتی اللہ کی مدد اس زکاة اس قربانی اس عمرے کی بنیاب پر ہوتی آج مسلمان کو کوئی انگلی میں نہیں بتا سکتا تھا اللہ کی مدد عبادتوں پر نہیں ہے میرے بھائی اللہ کی مدد یہ امت اپنے مقصد میں کامیاب ہو آپ کسی ہوتل میں جائے ہوتل بڑی عالی شان ہے دیکوریشن ہے اور حسین حسین دوریشن آئیں اور خوبصورت لڑکیاں خدمت کر رہی ہیں سونے کے پلیٹ ہیں چانی کے بردن ہیں اور زمرد یاقوت مرچان میرے جواہرات کے گلانس ہیں سب کچھ ہیں کھانا بے لذت ہے جس ہوتل میں کھانے کے لیے گئے کھانا بے لذت ہے بردن خوبصورت ہیں لڑکیاں خدمت گلار ہیں سب کچھ ہے آپ کہیں گے یہ ہوتل استعمال کے لائق ہے یہ گاڑی میں آپ نے بیٹھا سیتے ہیں بڑی خوبصورت بڑی نرم اور بڑی آرام دا سب کچھ لیکن ہے بس چلتی نہیں کوئی اس بچ میں بیٹھے گا اللہ کی مدد اللہ نے کبھی نہیں کہا ہماری مدد مسلمانوں پر نماز کے ساتھ ہے اللہ نے کبھی نہیں کہا ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ زباعت کے ساتھ ہے ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ حج بہت اللہ کے ساتھ ہے میں نے کہا یہ شاقیں ہیں یہ ڈالیاں ہیں یہ پھول ہیں یہ پتیاں ہیں اس امت کا مقصد یہ نہیں کہ یہ امت پنج وقتہ نماز پڑھ لے یہ امت روزے اکلے یہ امت حج بہت اللہ در لے بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے اس امت کو خیر العمم جو کہا ہے امتوں میں پہترین امت ہے امتوں میں افضل سرین امت ہے اور جیسے کسی آدمی نے کوئی کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے پہتری بنائی اور اس نے کوئی پلی بنایا یہ امت پنج وقتہ نماز پڑھ لے یہ امت روزے رکھ لے یہ امت حج بہت اللہ کر لے بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے اس امت کو خیر العمم جو کہا ہے امتوں میں پہترین امت ہے امتوں میں افضل سرین امت ہے اور جیسے کسی آدمی کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے پیکٹری بنائی اور اس نے کوئی پل بنایا تو اس نے وزیر اعلی اور وزیر اعظم کو ادھاٹن کے لے بلایا افتتا کے لے بلایا اوپننگ سرمنی کے لے بلایا بنانے والے کا باپ نہ داخل ہوگا جب تک کہ وزیر اعلی اور وزیر اعظم ربن نہ کٹے کیا سکتا ہے بنایا اس نے انویس پہ کیا پیسہ اس پہ لگایا نہیں جی جب تک اس کا ربن نہیں کٹے گا وزیر اعلی نہیں آئیں گے وزیر اعظم نہیں آئیں گے میرا کاپ بھی نہیں جا سکتا میرے بیٹا بھی نہیں جا سکتا اللہ نے کہا کہ جنب رضوان حراب ہے موسیٰ کی امت کا داخلہ عیسیٰ کی امت کا داخلہ لوت کی امت کا داخلہ ابراہیم کی امت کا داخلہ آدم کے بچوں کا داخلہ جب تک کہ میرے حبیر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخلہ ہو جائے آخر میں آئی عمر سوٹی گمزور اللہ نے کہا رضوان پر قابندی لگا دی یہ رضوان کون ہے جیٹ کیپر ہے جنت کا یہ خادم ہیں واجمین ہیں جنت کے فرشتے ہیں کہا کہ کوئی امت کا فرد داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اس کے اندرنا ہو جائے اتنا بڑا مقام ہے اس امت محمدیہ کا تو اس امت محمدیہ کا جو مقام ملا ہے انفرادی نماز پڑھنے کے لئے پرائز پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس امت کا مقصد وہ ہے جو نبی دنیا میں اپنا مقصد لے کر آئے اللہ کی مدد نبی کے مقصد کی تقنیل پر آتی ہے نمازوں پر نہیں آتی روزوں پر نہیں آتی یہ نماز میری اور تیری قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لئے ہے شوہر نماز پڑھے گا تو بیوی اگر نماز نہ پڑھے گی تو شوہر کی نماز بیوی کو نہ پا دے گی مجھے بتائیں بیوی نماز پڑھے گی بیوی صدقہ دے گی بیوی وہ حج کرے گی عمرہ کرے گی اور شوہر نہ کرے تو کیا اگر بیوی صدقہ اللہ یہ کہے گا چل آج حج تیرے شوہر اولاد کرے اللہ یوں کہے گا چل دو حج تیرے ماں کو دے دے اور دو حج تیرے باپ کو دے دے یہ عبادتیں انفرادی ہیں تیری عبادت تیری قبر کے تاتھ تیرے عمل کی پوٹی لے کر تیری قبر میں چلے جائیں گے تیری قبر کے پاس میں سونے والی تیری ماں کو تیری جائجی کا حصہ نہیں پہنچے گا تیرے باپ عمل کا حصہ نہیں پہنچے گا یہ عملیں تیرے اور میرے قبروں کی حفاظت کے لیے اپنی حصات کے لیے ہیں اس سے امت کا مقصد پرا نہیں ہوا اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا مقصد نہیں ہوا آپ کی امت اور آپ کے قوم کا مقصد یہ ہے کہ نبی جس کام کو لے کر آئے اس کام کی تکمیل یہ امت کرے کیا تھا نبی کا کام آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمارو وتنہونا عن المنکر تم تہترین امت ہو اور کہا اخرجت لنناس آپ یہاں پر گھوڑ کریں تم کو نکالا گیا ہے نمازوں کے لیے اخرجت الصلاة اخرجت لنسکا اخرجت لنحج اخرجت لن اومرا یہ نہیں کہاں اخرجت لنناس تیرا اپنے لئے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا کتہ بھی اپنی زندگی کر لیتا ہے گدھا اپنی زندگی کر لیتا ہے چانور اپنی زندگی کر لیتا ہے اپنی رمازیں تو پڑھ لے اپنی اپنے روزیں تو رکھ لے تو اس گلی کے ہٹی کھانے والے کتے میں اور سجھ میں کیا فرق ہوا اس نے اپنے لئے ہٹیاں کھائی اور تو نے اپنے لئے نماز پڑھی اس امت کا مقصد ہی یہی اللہ نے پرمایا کہ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لئے پیدا کی گئی ہے اپنی جنت کی فکروں کے ساتھ اپنے عذاب قبر کی نجاب کی فکر کے ساتھ امت کی فکر کرے عالم کی فکر کرے قوم کی فکر کرے مہلے والوں کی فکر کرے بیوی کی فکر کرے بچوں کی فکر کرے یہ چلتا پھرتا مردہ ہے جو صبح میں معاقین کی آواز سنتا ہے السلام و خیروں من النہوم اٹھ کر آتا ہے یہ لاشیں پڑھی ہوئی ہیں یہ بیٹے کی لاش ہے یہ بہو کی لاش ہے یہ بیگم کی لاش ہے یہ مردے ہیں جو نماز کو نہیں جگا رہا ہے ستر سال کا بوڑا ہو گیا بی پی کا پیشنٹ ہے شگر کا پیشنٹ ہے ہارٹ اٹاک کا پیشنٹ ہے رات میں مچھر ستائے ازان کو انتدار اٹھ کر آ گیا اسے کیوں نہیں جگا رہا یہ مردے ہیں جو پڑے ہوئے ان پر نماز نہیں تیری نماز نہیں تکے تو اپنے فریضے کو مکمل انجام نہ دے حدیث پاک میں جلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شاد پر آیا قیامت کے دن یہ ایک آدمی آئے گا پہاڑوں کی شکل میں نیکہ لے کر جنت کی طرف قضم بڑھاتا ہوا جائے گا وہ شوہر داڑی والے ہیں نمازی ہیں اور عورت ایک نمبر کی مکار بدکار بازاری عورت کوئی تربیہ تبی اس میں سوچ گیا میری قبر کی جھڑتی میں دے لوں گا اور اس کی قبر کی جھڑتی وہ دے لے گی چلو ایک قدم پڑھ کر نیا بیوی نمازی ہو گئے تیری لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں تیری لڑکیاں کس سے بات کر رہی ہیں تیرے لڑکے کیا ہمارا گردی کر رہے ہیں ہماری قبر کی جھڑتی حدیث کہتی ہے پہاڑوں کی شکل میں لے کر جائے گا ایک آدمی جنت کی پر قدم بڑھائے گا آمال کو لے کر اوہ شراخ پڑھنے والے عبابین پڑھنے والے حج پر حج کرنے والے عمرے کرنے والے زکاة دینے والے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے اس سے تیرہ دین مکمل نہیں ہوا جنت کی سندہ نہیں ملی اور جنت کا پروانہ نہیں ملا وہ لے کر جائے گا حدیث کہتی ہے تو اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی اے اللہ یہ کہاں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اتنے سارے تیر سارے عامال کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے نہیں تک رہا ہے تو کہے گے اللہ تعالیٰ سے پربردگار عالم نماز کو جایا کرتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کے لئے نہیں کہا بیوی بلے برا مان جائے گی برکٹائیں بدکار بنے زانیاں بنے پاہشہ بنے برا مان جائے گی صاحب اللہ سے رشتہ توڑ لو نبی سے رشتہ توڑ لو قرآن کو رون دو حدیث کے حقامات کو پسے پسے پشٹ ڈال دو نہیں اس کا دل جیت رہا ہے اب ہم اس کو کہے بیوٹنگ پارلر نہ جا غیروں کے سامنے رنڈیوں کی طرح نہ جا میری بیگم ناراض ہو جائے گی آج ناراض ہوگی کل کو جنت کو جائے گا اللہ سے کہے گی پربردگار عالم رنڈی بل کر بھوما کر دی تھی اور بیانات سرہ کر دا تھا ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنا کناہ کا کام ہے کہے گی اے اللہ اس کی آمال مجھے دے دے جتنے آمال اس حق کے جزین میں پر بنتے تھے وہ آمال چھین لے گی صاحب زادے آئیں گے جس صاحب زادے کو انجینر بنانے کے لیے ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے لون لیا تھا آپ نے قرض لیا تھا آپ ساکھیوں کے درمیان سلیل ہو گئے تھے رسوہ ہو گئے تھے بدنا میں زمانہ ہو گئے تھے لوگ آپ کو دیکھ کر تھوکا کر دیتے اوہ یہ شریف صاحب ہے بے آیا اس امت کا مقصد یہ نہیں کہ یہ امت پنج وقتہ نماغ پڑھ لے یہ امت روزے رکھ لے یہ امت حجبت اللہ کر لے بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے اس امت کو حیر العمم جو کہا ہے امتوں میں تہترین امت ہے امتوں میں افضل ترین امت ہے اور جیسے کسی آدمی کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے فیکری بنائی اور اس نے کوئی پھل بنایا تو اس نے وزیر عالی اور وزیر آدم کو دھاٹن کے لئے بلایا افتتا کے لئے بلایا اوپننگ سرمنی کے لئے بلایا بنانے والے کا باپ نہ داخل ہوگا جب تک کہ وزیر عالی اور وزیر آدم ربن نہ کٹے کیا سکتا ہے بنایا اس نے انویسٹے کیا پیسہ اس نے لگایا نہیں جی جب تک اس کا ربن نہیں کٹے گا وزیر عالی نہیں آئیں گے وزیر آدم نہیں آئیں گے میرا باپ بھی نہیں جا سکتا میرے بیٹا بھی نہیں جا سکتا اللہ نے کہا کہ جنب رضوان حراب ہے موسیٰ کی امت کا داخلہ عیسیٰ کی امت کا داخلہ لوت کی امت کا داخلہ ابراہیم کی امت کا داخلہ آدم کے بچوں کا داقلہ جب تک کہ میرے حبیبِ مصطفیٰ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داقلہ ہو جائے آخیر میں آئی عمرِ سوٹی گنزور اللہ نے کہا رزوان پر قابندی لگا دی یہ رزوان کون ہے جیٹ کیپر ہے جنت کا یہ خادم ہیں واجمین ہیں جنت کے فرشتے ہیں کہا کہ کوئی امت کا فرد داقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اس کے اندر نہ ہو جائے اتنا بڑا مقام ہے اس امتِ محمدیہ کا تو اس امتِ محمدیہ کا جو مقام ملا ہے انفرادی نماز پڑھنے کے لئے برائض پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس امت کا مقصد وہ ہے جو نبی دنیا میں اپنا مقصد لے کر آئے اللہ کی مدد نبی کے مقصد کی تقنیل پر آئی ہے نمازوں پر نہیں آتی روزوں پر نہیں آتی یہ نماز میری اور تیری قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لئے ہیں شوہر نماز پڑھے گا تو بیوی اگر نماز نہ پڑھے گی تو شوہر کی نماز بیوی کو نفع دے گی مجھے بتائیں بیوی نماز پڑھے گی بیوی صدقہ دے گی بیوی وہ حج کرے گی عمرہ کرے گی اور شوہر نہ کرے تو کیا اگر بیوی صدقہ اللہ یہ کہے گا چل آج حج تیرے شوہر اولاد کرے اللہ یوں کہے گا چل دو حج تیرے ماں کو دے دے اور دو حج تیرے باپ کو دے دے یہ عبادتیں انفرادی ہیں تیری عبادت تیری قبر کے ساتھ تیرے عمل کی پوٹی لے کر تیری قبر میں چلے جائیں گے تیری قبر کے پاس میں سونے والی تیری ماں کو تیری نیکی کا حصہ نہیں پہنچے گا تیرے باپ عمل کا حصہ نہیں پہنچے گا یہ عمل ہے تیرے اور میرے قبروں کی حفاظت کے لیے اپنی ساتھ کے لیے ہے اس سے امت کا مقصد پرا نہیں ہوا اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محوم کا مقصد نہیں ہوا آپ کی امت اور آپ کے قوم کا مقصد یہ ہے کہ نبی جس کام کو لے کر آئے اس کام کی تکمیل یہ امت کرے کیا تھا نبی کا کام آپ نے فرمایا قلتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروب و تنہونا عن المنکر تم دہترین امت ہو اور کہا اخرجت للناس آپ یہاں پر گھوڑ کریں تم کو نکالا گیا ہے نمازوں کے لیے اخرجت للسلا اخرجت للسکا اخرجت للحج اخرجت للعمرا یہ نہیں کہا اخرجت للناس تیرا اپنے لئے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا کتہ بھی اپنی زندگی کر لیتا ہے گدھا اپنی زندگی کر لیتا ہے چانور اپنی زندگی کر لیتا ہے اپنی نمازیں تو پڑھ لے اپنے روزیں تو رکھ لے تو اس گلی کے ہٹی کھانے والے کتے میں اور تجھ میں کیا فرق ہوا اس نے اپنے لئے ہٹیاں کھائی اور تُو نے اپنے لئے نماز پڑھی اس امت کا مقصد ہی یہی اللہ نے فرمایا کہ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لئے پیدا کی گئی ہے اپنی جنت کی فکروں کے ساتھ اپنے عذابِ قبر کی نجات کی فکر کے ساتھ امت کی فکر کرے عالم کی فکر کرے قوم کی فکر کرے محلے والوں کی فکر کرے بیوی کی فکر کرے بچوں کی فکر کرے یہ چلتا پھرتا مرزا ہے جو صبح میں معظم کی آواز سنتا ہے السلاة و خیر من النحوم اٹھ کر آتا ہے یہ لاشیں پڑھی ہوئی ہیں یہ بیٹے کی لاش ہے یہ بہو کی لاش ہے یہ بیگم کی لاش ہے یہ مرزے ہیں جو نماز کو نہیں جگا رہا ہے ستر سال کا بڑا ہو گیا پی پی کا پیشنٹ ہے شگر کا پیشنٹ ہے ہارٹ اٹاک کا پیشنٹ ہے رات میں مچھر ستائے ازان کو انتدار کر رہا اٹھ کر آ گیا اسے کیوں نہیں جگا رہا یہ مرزے ہیں جو پڑے ہوئے ان پر نماز نہیں تیری نماز نہیں کہ تُو اپنے پریزے کو مکمل انجام نہ دے حدیث پاک میں جلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد پر آیا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا پہاڑوں کی شکل میں نیکہ لے کر جنت کی طرف قضم بڑھاتا ہوا جائے گا وہ شوہر جتاڑی والے ہیں نمازی ہیں اور عورت ایک نمبر کی مکار بدکار داداری عورت کوئی تربیہ تنی اس میں سوچ گیا میری قبر کی جھڑتی میں ہی دے لوں گا اور اس کی قبر کی جھڑتی وہ دے لے گی چلو ایک قدم پڑھ کر میاں بیوی نمازی ہو گئے تیری لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں تیری لڑکیاں کس سے بات کر رہی ہیں تیرے لڑکے کیا وارا گردی کر رہے ہیں ہماری قبر کی جھڑتی حدیث کہتی ہے پہاڑوں کی شکل میں لے کر جائے گا یہ قادمی جنت کی طرف قدم بڑھائے گا آمال کو لے کر اوہ شراخ پڑھنے والے عبابین پڑھنے والے حج پر حج کرنے والے عمرے کرنے والے ذکات دینے والے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے اس سے تیرا بید مکمل نہیں ہوا جنت کی سند نہیں ملی اور جنت کا پروانہ نہیں ملا وہ لے کر جائے گا حدیث کہتی ہے تو اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی اللہ یہ کہاں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اتنے سارے دھیر سارے آمال کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے نہیں تک رہا ہے تو کہے گے اللہ تعالیٰ سے پربردگار عالم نماز کو جایا کرتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کے لئے نہیں کہا نا بیوی بلے برا مان جائے گی برکٹائیں بدکار بنے زانیاں بنے باہی شاہ بنے برا مان جائے گی صاحب اللہ سے رشتہ توڑ لو نبی سے رشتہ توڑ لو قرآن کو رون دو حدیث کے حقامات کو اسے پسے بش ڈال دو نہیں اس کا دل جید رہا ہے اب ہم اس کو کہے بیوٹنگ پارلر نہ جا غیروں کے سامنے رنڈیوں کی طرح نہ جا میری بیگم ناراض ہو جائے گی آج ناراض ہوگی کل تو جنت کو جائے گا اللہ سے کہے گی پروردگارِ عالم رنڈی بل کر گھوما کر دی دی اور بیانات صلا کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنا کناہ کا کام ہے کہے گی اے اللہ اس کی آمال مجھے دے دے جتنے آمال اس حق کے چھیندے پر بنتے دے وہ آمال چھین لے گی صاحب زادے آئیں گے جس صاحب زادے کو انجینر بنانے کے لیے ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے لون لیا تھا آپ نے قرض لیا تھا آپ ساکھیوں کے درمیان ضلیل ہو گئے تھے رسوہ ہو گئے تھے بدنا میں زمانہ ہو گئے تھے لوگ آپ کو دیکھ کر تھوکا کرتے تھے اوہ یہ شریف صاحب ہیں بے آیا ردیل صاحب جو قرض لے کر کبھی واپس دینے کا نام نہیں لیتے اس کی دنیا بنا لے کے لیے آپ ضلیل ہوئے کہیں وہ پروردگارِ عالم آپ کا حضور کہاں تشریف میں جا رہے نہیں جلد میں جا رہے نظر نہیں آتا فرمائیں گے کہی سے جائیں گے جنت میں اس کے سامنے میں شیونگ کیا کرتا تھا داڑی بڑھایا کرتا تھا یہ مجھے لاش سمجھ کر راؤنڈ کر مجھے پیر مار کر پجر کو جایا کرتا تھا نمازوں کو جایا کرتا تھا کبھی اس نے جھوٹے مو سے نہیں کہا کہ بیٹے اٹھتو بھی نماز پڑھ لے اس کے سامنے بے حیائی کے فیموں کو دیکھا کرتا تھا کبھی جھوٹے مو سے نہیں کہا کہ بیٹا آنکھوں کا زینہ نہ کرنا خود سگریٹ منگوا کر پیا کرتا تھا دیڑی منگوا کر پیا کرتا تھا اور خود جو ہے مجھ سے نگند ناول منگوایا کرتا تھا یہ کیسے چلا جائے تھا اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری تھی خوان فسرکم و آلیکم نارا اپنے کو بھی بچانا اپنے آلویال کو بھی بچانا تُو نے آدھی نماز پڑھی آبی نہیں پڑھی زہر کی چار رکعت ہے ہے نا مکہ میں پڑھے مدینے میں پڑھے ملک میں پڑھے مجیر میں پڑھے گھر میں پڑھے چار رکعت ہے اگر کوئی دو رکعت پڑھے ہوئی گی نماز اللہ نے کہا ہوا انفسکم اپنے آنکھ کو جہنم سے بچاؤ یہ دو رکعت ہوئی و آلیکم اپنے اہلویال کو بچاؤ یہ دو رکعت ہوئی یہ چار رکعت پورے ہوں گے تب نماز پوری ہوگی آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر زہر کی دو پڑھ کر جمعہ کی ایک پڑھ کر اللہ سے کہتے ہیں پروردکار کینت دے دے خدا کہے گا تیری نماز ہی نہیں ہوئی ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے ایک کافر ساری زندگی نماز پڑھے نماز قبول نہیں ہے سجدہ بھی قبول لے ایک کافر ساری زندگی روزہ رکھے ایک کافر ساری زندگی صدقہ کریں خیرات کریں اللہ تعالیٰ کچھ دنیا میں اس کی مشکلات تو دور کر دیں گے لیکن اس کو عجر و ثواب نہیں مل لیتا ایمان جڑھ ہے اعمال کی لیکن یہاں پسط اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا تعمرون بالمعروف وطنہونا للمنک وطومنون باللہ ایمان کو بعد میں لائیا یہ ایمان تو ہے ہی لیکن اہل ایمان تیرا ایمان اس وقت تک مکمل لہی جب تک کہ تُو عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر نہ کرے ایمان ہے اصل لیکن اس کو بعد میں لائیا کہ اس کو اگر مضبوط کرنا ہے اس کو اگر طاقتور بنانا ہے تو خود بھلائی پر چلنا ہوگا اور بھلائیوں کا حکم دینا ہوگا خود بھلائیوں سے رکنا ہوگا اور دوسروں کو بھلائیوں سے رکنا ہوگا شادی میں بیروں کی رابی ہوتی نہیں ہوتی لڑکی والوں پر ظلم ہوتا نہیں ہوتا کہتا ہے بے آیا کہ میں نے کتا بن کر ان کی ہٹی آئیں اگر میں نہ جاؤ اس دعوت کے اندر تو لوگ مجھے کہیں گے کیا تُو نے دوستی کا حق عدا نہیں کیا تجھے دوستی کا حق عدا کرنے کے لئے نبی کے سنتوں کی قربانی دینی پڑے تو تو دے رہا ہے اسلام کی قربانی دینی پڑے تو دے رہا ہے خدا کی وحدامیت اور عضبتِ مصطفیٰ کی قربانی دینی پڑے تو دے رہا ہے لیکن دوستی میں پردائے صاحب میں نہ جاؤ کتوں کی طرح جانوروں کی طرح ببے سسٹم میں کھڑے ہو کر کھا رہے ویڈیو جرافی ہو رہی ہے دے پردگی ہو رہی ہے نہ جاؤں تو برابان جائیں گے نبی برابانے جس نے نباسوں کو شہید کیا تیرے قاتل نبی برابانے جس نے تیرے لئے اپنے لئے دنگا میں مبارک کو شہید کیا وہ نبی برابانے جس نے اپنے پیٹی کے گھرانے میں تین تین دنوں تک سپر و قاتل کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاتیمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے یہ عادت کے لئے عقا حضور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاتیمت کے ابواہ تشریف لے جارے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاتیمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو جان میں اجازت چاہی کہ آپ کے ابواہ کے ساتھ اس کا ایک صحابی بھی ہے عمران عمد حسائن رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ در زہرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ کا آپ تو آسکتے ہیں لیکن آپ کا تھاکی نہیں آسکتا ابیٹی کیا بات ہے کہنے لگی ابتہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ اگر میں جسم کو چھپا بھی ہو تو چہرہ کل جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا رکھتی ہو تو جسم پر کپڑا نہیں آتا عمران عمد حسائن غیر محرم ہے وہ نہیں آسکتا میرے ذر میں فاقے چلے ہیں اور منو کمرے بڑھ لگے منو یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا وَسْسَيِّدَتُ وَنِسَائِ عَلِي الْجَنَّتِ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاں بھر کی عورتوں سے زیادہ عقل منہ ہیں سمانتے ہیں کوئی بے وقوف نہیں تھی کوئی باغل نہیں تھی اور کمرہ ہوتا یہ پکاڑے کی روم ہے یہ ڈیننگ حال ہے یہ چپل حال ہے یہ پلاہ حال ہے تو چلی جاتی حضرت فاطمہ کسی اور کمرے میں اور کہتی ہے اللہ کی ربی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہو گیا کمرہ ایک اسی میں سونا اسی میں کھانا اور اسی میں رہنا اسی میں پکانا اسی میں غصر کرنا سب کچھ عالم منہ ہے سب ہی تو آپ نے کہا ابا حضرت عمران نہیں آسکتے ابا نے کہا لو اپنی چادر کو اٹھا کر پھینک دیا بیوار سے چمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے اوپر چادر کو ڈاب لیا اپنے آب کو چھپا لیا کوئی اور کے منحال نہیں تھا کوئی اور پر ڈروپ نہیں تھا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ کی حالت آپ نے دیکھی آپ نے ان کی حالت دیکھی ایک دوسرے سے چمٹ گئے رونے لگے کہنے لگے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاطمہ کیا حالت ہو گئی ہے تیری ایک تو بھی مار ہے حضرت فاظمت الزہرہ روکر عرض کرنے لگی اب نا جان اللہ عزت و جلالت کی قسم تین دن اور تین عراض ہو گئے تمہارے بیٹی کے پیٹھ میں کوئی صحیح لقوات آخر ہوئے ایک نے بیماری میں ستا رکھا ہے فقر و پاقی میں ستا رکھا ہے کوئی خادم نہیں کوئی نوکر نہیں نبی مستجابت دعوی ہوتا ہے نبی دعا کرے اللہ کا رشکام جاتا ہے نبی دعا کرے بس کے عرش کے پرشتے نبی کی دعا کو لے جا کر خدا تک پہنچاتے ہیں نبی دعا کریں خداوند قدوس اسے قبولیت کا درجامر حمد فرماتے ہیں وہ نبی جس کے لیے کہا گیا آپ اگر چاہیں وہ آپ کا بہاڑ سونا بنا کر دے دیا جائے گا کہہ سکتے تھے خداوند قدوس نے بروردگار عالم میری پیٹی کی حالت نہیں دیکھی جا سکتی نیلال ہو گئی کمزار ہو گئی فقر و فاقہ میری بیٹی کا نہیں دیکھا جا سکتا بروردگار عالم اس پہاڑ کے کچھ کلو سونے کو میری بیٹی کے لیے دے دے تاکہ میری بیٹی جسدن اور سکون کے زندگی گزارے یہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سبر کر تیرے لیے خوش خبری ہے اللہ نے تجھے جلتی عورتوں کا سردار بنایا ہے کہتا ہے میری ماں کے چہلم میں نہ جاؤ خاندان والے برا مانا لیں گے میرے دوست کی شادی میں نہ جاؤ ارے تیرے میں نبی کا تُو نے کیا مقام بٹھا رکھا ہے اور دین کا کیا مقام بٹھا رکھا ہے اسلام کا کیا مقام بنا رکھا ہے دوستوں کو خوش کر چماروں کو خوش کر کابیلوں کو خوش کر منشتروں کو خوش کر ایک منشتر گیا ہے کعبت اللہ کو اس نے غصول دیا ایک صاحب نے تحقیق کی کہا کہ کعبت اللہ کا غصول ہی نہیں ہوا کعبت اللہ کا غصول یہ کمزل حج آپ کو ہوتا ہے اس رات کے قبض میں اڑوانس میں پبلیسٹی دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار روپے داڑی مُنے کی تصویر منشتر کی تصویر علماء لوگوں نے ڈالی مبارک باتی دی کہا مبارک ہو تیرا حصلِ کعبہ اس کے داڑی مُنے میں پر تُو نے کیا کہا اس کے حج قام میں عورت کی روا ہوئی اس کی آبرو لٹی حج قابت اللہ کی بے حرمتی ہوئی نہیں منشتر کے جو تحسیدے کرنے ہیں منشتر کے دل کو جیتنا ہے تیلگی کے معاملے سے بچنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کوئی دور چلا گیا تو اس کے لیے مبارک باتیاں اس کے لیے دعا ہے نبی کی حرمت کی کوئی علاج نہیں قابی کی حرمت کی کوئی علاج نہیں حج کی عظمت کی کوئی علاج نہیں یتیم ہے یتیم یتیم ہے اس پر کوئی رونے والا نہیں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ لوں کے کلیجے کو ہندہ میں چبایا تھا نبی روئے تھے آپ کے کپڑے تر ہو گئے تھے کلیجے پر ہندہ میں دانس لگائے نبی رونے والا تھا نبی کرا گیا آج اس حج پر اس قرآن پر اس دیل پر کوئی رونے والا نہیں موبل چوری ہو گیا پھٹ پاکٹ ہو گئی روکیہ ہو گیا عورت کے بیماری آ گئی بچہ ماں کی گوستے چھن گیا آج رونے والے ہیں خدا کے گھر پر اور نبی کے دیل پر اور مصطفیٰ کی سلطوں پر کوئی رونے والے نہیں وہ مصطفیٰ اس نے بیٹی کے پکرے پاکے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ پروردگاری سے احد کے بہاڑ پر سونا بنا کر جو تو مجھے دیلے والا تھا اس کا کچھ حصہ میری بیٹی کو دیلے بلکہ کہا بیٹی چھوڑ کر میری اور تیری مناقات جنت میں ہوگی اور بیٹی یاد رکھ کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ایک کرن آئے گی ایک روشنی آئے گی پورے جنتی لوگ رزوان سے پوچھیں گے اے رزوان جنت میں سورج دلو نہیں ہوتا اور جنت میں سورج کی کرن نہیں آیا کرتی آج یہ چمک کیسی آج یہ دھمک کیسی رزوان باری طالع سے پوچھیں گے اے پروردگار عالم یہ چمک کونسی آگئی سارے جنتی آج حیران پریشان کس جنت میں سورج کا نوم و نشان نہیں پروردگار عالم فرمائے گے حضرت پادمہ حضرت علی سے ملاقات جب کی آپ نے مسکر آیا آپ نے ہتا آپ کا دانس ظاہر ہو گیا آپ کا دانس ٹک گیا اس دانس جو روشنی لکھی تو سارا ساری جنت کا مکھٹی یہ فرمایا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خربانیاں بیٹی کے وقر و فاکے کو برداش کیا اس نبی کی کوئی علاج نہیں دیگم نے کہا تاڑی رکھ کر بوڑے دکھ دے ہو جو رو کو خوش کرنے کے لئے جو رو کے خلاب تو نے تاڑی کو بڑا دیا نبی کی نبی کی خربانی کی علاج تجھے لے حضرت حتنین کی خربانی کی علاج تجھے نہیں حضرت عمار کی خربانی کی علاج تجھے نہیں من رعا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی فمن لم یستطیع فبی عیسانی فمن لم یستطیع فبی مللی تاکہ جو آنی تم میں سے کوئی براہی کو دیتا اسے روکے نہیں تھا بیڑی پینا بیڑی پینا خلال روکتا ہے گئے ہوتل میں کسی چمار کسی یہودی کسی عیسائی کسی کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے والے کسی گاؤں ماتا کر پیشاپ پینے والے کسی بود کے پجاری اور کسی کلیسہ میں جانے والے کی ہوتل نہیں یہ تو نبی کے غلام کی ہوتل ہے جانے چل رہے بے حیائی کے چولی کے لنگے کے کبھی تُو نے کہا اللہ کے بندے کچھ لمحے کے لیے تو اسے بند کر گئے عداد ہو رہی ہے نہیں میں اگر کہوں گا لڑائی ہو جائے گی تیری بہن کو کوئی چھیڑے ہاں تیری ماں کے عزت پر کوئی حملہ کرے تیری بیگم کی آپ روک کے ساتھ کوئی کھیلے تب کہنا نہیں فاق میں کچھ نہیں کہتا میری ماں کے آنکھ مارا ہے جانے دو میں نے معاف کر دیا اگر کچھ کہوں گا تو لڑائی ہو جائے گی نہیں ماں کی عزت تجھے پیاری ہے جونوں کی غلامی تجھے پیاری ہے اولاد کی مامتہ تجھے پیاری ہے نبی کی سلت کی تجھے لازنی یہاں لڑائی ہو جائے گی بیگم کو کہے گا پردے کے لیے لڑائی ہو جائے گی من راہ من کو منکرن قلی غیر عبی علی ہاتھ سے روکے دیکھ رہا ہے بے حیائی اکا برخہ لگی عورتیں سنیمہ کی قطار میں لگی ہیں کیا کر رہا ہے برخہ لگی عورتیں مندر کے قطار میں بچوں کا اتارہ کنا لے کیلئے گئی ہلی ہیں کیا کر رہا ہے کیا ہو گئی تیری قمط ایمانی پھر کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی صاحب ایران کا جلزل خدا جہاں تاہے زلزلے لائے جہاں تاہے تُو پان لائے تجھے جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا اخرجت لی ناس تا مرونہ بالمارو بطل ہونہ علی المنکر تجھے لوگوں کے لئے نکالا گیا کہ تُو عمر بالمارو نہیں علی المنکر کرے وہ کو نہ کر اپنی نماز پر مطمئن ہو جاؤ اپنے پیشانی کے گھٹے کو سیاہ کرنے اور کالے کرنے پر مطمئن نوزہان صاحب میری پیشانی کالی ہو گئی سیدھے مرتے ہی میں جنت چلا جاؤں گا میری قبر چوڑی ہو جائے گی میری قبر کشادہ ہو جائے گی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے برائی کے ٹھٹوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دے حیائی کے کاموں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نوجوان نسل کو کیا برے دیان کے دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پارلروں میں جا کر اپنی جوانیاں پر بات کر رہے ہیں گنبی فیل میں دیکھ کر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں کوئی تیرا پریزانی کوئی تیری زمدہ داری نہیں تیرے گھر کے آگ لگے تیری گاڑی کو کوئی اور چاوی لگائے کبھی تم آف نہیں کرتا نبی کے دین کو آگ لگائی جا رہی ہے نبی کی امت کو آگ لگائی جا رہی ہے خدا نے سرس گھایا نبی پر آپ کیوں اتنا پیچے پڑھتے ہیں شاید اپنے آپ کو آپ ختم کر لے شاید اپنے آپ کو آپ ختم کر لے شاید اپنے آپ کو آپ برباد کر لے ختم کر لے کہ لوگ ایمان نیلہ پہ وہ درد جو نبی کے سینے میں تھا وہ جذبہ جو نبی کے سینے میں تھا آج کوئی داکتر بن کر مشہور ہو رہا ہے کسی سے کو ہڈی میں درد دن جاکتروں کا نام لے گا اور فلاں واہر ہے تھا فلاں واہر ہے کسی سے کوئے ہاٹ ہرے ہرے ہمارے خاندان میں اور فلاں وہ ہاٹ آیا تھا مرنے کے قریب چلا گیا تھا فلاں جو ہے دیڑ جمار میں اس کو صحیح کیا کوئی مال کے نام پر جبکنے والا بتائے کوئی برائیوں پر روک لگانے والا ہمیں بتائے ہیرو بدا ہو ہمیں آپ کے شہر بگلور میں چھوٹے میدان کے اندر کیا کنوینشن ہو ملی قومی کچھ کنوینشن ہوا بڑے بڑے علماء ہیں ویڈیو گراب بھی کی گئی کیامرا استعمال کیا گیا مسلمانوں نے تالیاں بیٹی مسلمانوں نے سیٹیاں میں بجائی یہی جسی عالم کو فون کر کر کچھو جونس سٹیج کے اندر آیا ہوا تھا ابھی فون لگاؤ جمعہ کے بعد کہ اگر مسلمان کسی استعمال میں ہو اور کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے یا تالیاں مارنا چاہیے وہ بڑے گلے سے نڑے سے آباد نکال کر کہے نوزللہ یہ نہیں کرنا چاہیے تالیاں نہیں مارنا چاہیے تیری تقریر پر تالیاں پٹ رہی تھی مردود پت پرل کر مجھت با بند کر تو پوچھا جا رہا تھا لیکن تیری زمان نہیں کھلی اس لیے کہ تیری بابا ہو رہی تھی ایک سے ایک چودری نہیں آئے تھے کسی نے کہا ہٹا دو یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے میں اس سیچ پر نہیں بیٹھ سکتا تیری ماں کی آبرو جہاں لٹے تو جا سکتا ہے تیری بیٹی کی آبرو جہاں لٹے تو جا سکتا ہے محمد کی آبرو لٹے اور تالیاں پٹے خوش ہو کر آرہا ہے آرم کی مالا ڈال کر تُفہِ لانت ہے تیری خوبتِ ایمانی پر تُم اللہ ہے یا دین کا غدار ہے ڈاکو ہے فرض پورا کر دیا تخریر ہو گئی وَاَخْزَا الْحَمْدِ اللَّهِ بِالْعَالَمِينَ جاتے جاتے پھر آئے ہاں بزرگو بھائیو دوستو یہ جو آپ نے تعلیم کی تھا یہ غلط ہے حق فریضا کل کوئی منار کوئی کہہ بھی نہیں کہ مولوی نے ٹوکا نہیں پٹرول ڈالا جا رہا تھا خاموش لگڑیاں لگائی جا رہے ہی تھی خاموش آگ سلگایا جا رہا تھا لے کر آئے محترم بزرگو دوستو یہ آپ جلانا ظلم ہے شریعت سے اختلا ارے کم بخبتو کیا کر رہا تھا پٹرول کو جب ڈالا جا رہا تھا کسی نے کہا سب غیروں نے یہ فلموں میں کام کرنے والے فلم بنانے والے آج امت مسلمان کو سہارا دیں گے کسی نے کہا اوہ کافر اوہ مشرق خدا کے باقی خدا کے دشمن تیرے سہارے کی ضرورت نہیں ہم تنہا خدا کی مدد سے زندگی بزاریں گے سب جیت کر رہے ہیں سکلر کا جمہوریت کا ہمیں تمہیں قرآن کہتا ہے قُلْ يَا يُحَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلَا عَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ ہم تو تمہاری عبادت نہیں کرتے جس کی اور ہم جس کی کر رہے ہیں تم نہیں کرتے لَكُمْ بِينُكُمْ وَلِيَا دِينَ تمہارے لئے انگ راستہ تمہارا راستہ جہنم کا ہمارا راستہ جنت کا تمہارا راستہ بھتوں کا ہمارا راستہ توحید کا تمہارا راستہ بائبل کا ہمارا راستہ قرآن کا اور ملی کنمنچنورائل صاحب ہم تم ایک لَا اَتَّغِضِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے کہ تیامت تک کبھی کافر مومن کا دوست نہیں ہو سکتا اور کہے اس ملک میں رہنا ہوں تم ہم مل کر رہنا ایسے ہو سکتا ہے کافروں کے سامنے اپنی کم حمدی اپنی پسدلی کا اقرار کر رہے ہیں آؤ صاحب ہم تم ایک ہیں تمہارا بڑا بھائی تُگاڑیا ہماری ماں بہنوں کو گن کر چلا جائے تمہارا بڑا بھائی تھا کرے ہماری ماں بھائن کی بانوں کی آبرو کو نوٹے چارہ بھائی مونی گجرات کی عورتوں کی عزت و عبرو کو لوٹے دو تم آؤ ہم تُگ گلے لگا لیں گے اسی دوستی ہے کسی نے کہا جاؤ ان پر لگام لگاؤ کیا حالتیں آگئی ہیں تو پھر خدا کی مدد کیسے نازل ہوگی خدا کی نصرت کیسے نازل ہوگی خدا نے کہا لَا تَتَّقِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَا أَوْلِيَا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو ہم کے دن ملی کنمنشن ہیں ہم اور وہ ایک ہیں اس ملک کے بقا کے لئے کافروں کی ضرورت نہیں چیخ کر کہو مسلمان رہے گا تو ملک رہے گا مسلمان نہ رہے گا تو ملک تبا برباد ہو جائے گا ملک کو یہ تاثر دو یہ ملک ہم سے تھا ہم سے ہے ہم سے رہے گا اس ملک میں کی بقا کے لئے تیری ضرورت نہیں تجھے ہماری ضرورت ہے اس لئے کہ ہم خدا کے بجاری ہیں اس لئے کہ خدا کی مدد کہ ہم اینٹینہ ہیں ریسیور ہیں ہم خدا کی مدد کو لے کر ہم تجھے دیں گے تحضیب کو لے کر دیں گے نبی سے اخلاق کو لے کر دیں گے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے تجھے ہماری ضرورت ہے یہ کہنے کے وجہ نہیں تمہیں ہمیں ایک ایک بھائی بھائی تو کیا کریں گے آج اس نے گالی دی کل وہ گالی دے گا اگر یہ ملک کنمنشن کوئی کافر کرتا کوئی یہودی کرتا اور وہ پنڈیت ہمارے امیر شریعت کو بلاتا ہمارے مولوی کو بلاتا ہمارے مطبی کو بلاتا آؤ سات پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتے یہ تھاکڑے موجی اور یہ پلان جو ہے یہ دلیل لوگ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے معاف کر لو بھائی ہم تم ایک ہیں تو اس بات سمجھ میں آتی مار کھائے ہم جلا ہمارا راکوں کے دیر بنے ہماری فیکسیاں ہمارے کارخانے ہمارے نوجوان گرفتار ہوئے پورے گجرات کے پتاد میں اتنے افراد کو عمر خید کی سزا نہیں دی گئی جتنا کہ فورد بلات کے دلاتے میں مسلمان نوجوانوں کو سزا دی گئی آنن پانن پیارہ نوجوانوں کو عمر خید کی سزا دی گئی کوئی سلوائی نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی مخدمی کی تیوالت نہیں آنن پانن اچانک اتنا بڑا حدیثہ کہ جانور چیخ پڑے زمین چلہ اٹھی لیکن کسی کو عمر خید کی سزا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تم اور ہم بھائی بھائی ہم اور تم مل کر چلیں گے یہ مل کر جانے کی چیز ہے آپ اپنی کار میں سائیکل کا چاک لگائے آپ کی کار چل سکتی ہے آپ ہوائی جہاز ہیں کس ہوائی جہاز میں سائیکل کا پٹل لگائے ہوائی جہاز چل سکتی ہے یہ کافر تو ضلیل ہے رسوہ ہے خدا کی ملود اور مردود قوم ہے خدا کے عذاب کے شکار ہونے والی قوم ہے اور نبی کے غلام اور نبی کے جانشین اور خیر العلم ان سے کہتی آؤ ہم سینے سے لگا لیں وہ اگر کہتے اپنے مندر کے گرون میں ہمیں بلا کر کہ معاف کر لو صاحب ہمارے کسی بھائی نے تمہیں گجرات میں تطلیق دے دی ہمارے کسی بھائی موسیقی